اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھئے حج کی قسمیں ہم نے حج کی تعریف سنا حج کا معنی جان لیا حج کسے کہتے ہیں حج کے مقاصد کو ہم نے دیکھا اب آئیے حج کی قسمیں کتنی ہیں حج کی تین قسمیں ہیں ایک تمتوں دوسرے قرآن تیسرے افراد یہ حج کی تین قسمیں ہیں دیکھئے بخاری کتاب الحج کے اندر ان اقسام کے نام لے کر ایک باب قائم کیا گیا ہے اور اس کے راوی عائشہ رضی اللہ عنہ و فرماتے ہیں روایت اس طرح ہے عن آئیشہ رضی اللہ عنہ قالت خرجنا مغا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجت الوداغی فمنا من احل بعمرت ومنا من احل بحج وعمرت ومنا من احل بحج کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حجت الودا کے سال ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں نکلے ہمیں سے بعض لوگوں نے عمرے کا احرام بان تھا اور ہمیں سے بعض لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام بان تھا اور ہمیں سے بعض لوگوں نے صرف حج کا احرام بان تھا اب دیکھئے احرام باننے والوں کے تین گروہ یہاں پر ہیں جن لوگوں نے عمرے کا احرام بان تھا وہ حج تمتوں ہیں اور جن لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام بان تھا وہ حج قرآن ہے اور جن لوگوں نے صرف حج کا احرام بان تھا وہ حج افراد ہے کیونکہ یہاں سے جانے والے سب حج تمتوں کرتے ہیں اس لئے ہم حج تمتوں پر کچھ روشنی ڈالیں گے تمتوں تمتوں کا لفظی معنی ہے تمتوں یتمتوں تمتوں اس کا معنی ہے الانتفاق فائدہ اٹھانا اس کو تمتوں اس لئے کہا گیا ہے فائدہ اٹھانا اس لئے کہا گیا ہے کہ آدمی ایک سفر میں دو دو فائدے اٹھا لیتا ہے ایک عمرے کا فائدہ اسے مل گیا اور دوسرے حج کا فائدہ اسے مل گیا اس کا طریقہ کیا ہے مقات پر احرام باندھیں گے لبائک عمرتن کے الفاظ سے نیت کریں گے اور خان کعبہ پہنچ کر عمرہ ادا کریں گے احرام کھول دیں گے حلال ہو جائیں گے اور پھر حج کے دنوں کا انتظار کریں گے آج ذلحج کا آج ذلحج کے دن منہ جائیں گے حج کے پورے ارکان کریں گے حج ادا کر لیں گے یہ ہے حج تمتوں اس لئے کہ ایک سفر میں عمرہ بھی مل گیا اور حج بھی مل گیا اب آئیے کہ یہ حج تمتوں جو ہے حج کے جتنی اقسام ہیں اس کے اندر سب سے افضل قسم ہے عبداللہ بن عمر عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس عائشہ حسن رجوی اللہ عنہم اجمارین تابعین میں سے اکرمہ مجاہد عطا رحمت اللہ علیہم اجمارین ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم یہ سب اسی کے قائل ہیں کہ حج کی قسموں میں سے سب سے افضل قسم وہ تمتوں کی قسم ہے آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر یہ حج کی تین قسموں میں سے افراد کا ذکر نہیں ہے حج قرآن کا ذکر نہیں ہے حج تمتوں کا ذکر ہے حج تمتوں کا لفظ قرآن مجید کے اندر ہے اللہ تعالیٰ فرمایا فمن تمتا بالعمرت الى الحج فمستیسر من الحج جو عمرے سے حج تک فائدہ اٹھانا چاہے جو قربانی اسے میسر ہو اسے کر ڈالے فمن تمتغا یہ حج تمتغا لفظ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الودا کے خدمے میں فرمایا سلسلت الصحیحہ کی حدیث ہے دخلت العمرت فی الحج الى یوم القیامة قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہے یہ اصل میں اس لیے ہے زمان جاہلیت کا ایک رواج تھا وہ رواج یہ تھا عمرے کے لیے الگ سفر حج کے لیے الگ سفر یہ دونوں کے الگ الگ سفر مانتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر کے بتا دیا نہیں ایسا نہیں ہے ایک ہی سفر میں دونوں فائدہ اٹھا سکتے ہیں دخلت العمرت فی الحج الى یوم القیامة قیامت تک عمرہ حج میں داخل ہے یعنی ایک ہی سفر میں یہ دونوں عبادتیں کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں یہ سہولت صرف باہر والوں کے لیے ہے بیرونی ممالک سے جیسے ہم لوگ یہاں سے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں جو لوگ حدود حرم کے اندر رہتے ہیں مکہ کے اندر رہتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ سہولت نہیں ہے اللہ تعالی آگے فرمایا اسی آیت کے اندر ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاظِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ سہولت ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو مسجد حرام میں رہتے ہیں جو مکہ کے اندر رہتے ہیں بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو حدود کے باہر سے دور دراز سے آتے ہیں ایک بڑی فصیلت یہ ہے حج تمتح ایک سفر میں عمرہ اور حج دونوں ادا کرتے ہیں طریقہ جیسا کہ معلوم ہوا کہ عمرے کے احرام میں جائیں گے اور ہوای جہاز پر میقات پر جو نیت کریں گے وہ لبائک عمرتن سے نیت کریں گے کیونکہ ان لوگوں کو پہلے عمرہ ادا کرنا ہے عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے حلال ہو جائیں گے حج کا انتظار کریں گے آٹھ طریقہ منہ جا کر پورے حج کے ارکان ادا ہوں گے حج ہو گیا عمرہ بھی ہو گیا یہ حج تمتح ہے ہے ہمارے والا ہمارے والا ہر Dialogہ